آج نہائیت میری جندگی میں میں کہتا ہوں ایک اہم دن اس لیے ہے کہ میں شب قدر تحصیل پریکٹس میں بھی آتا تھا یہاں سارے میرے دوستے آج تقریف شروع کرنے سے پہلے ہمارے بائی دو معزز بائی اور ایک اسمندیار ایڈوکیٹ مرہوم اور محمد جان صاحب کی یاد بہت آ رہی ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اسمندیار ایڈوکیٹ خاص کر میرے کلاس فینوں تھے میرے بائی تھے لیکن ان کی زندگی جو لکھی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اللہ ان کو جنت نصیب کرے جوڈیشن کمپلیکسز بنتے رہتے ہیں سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں مسئلہ ہمارا جو ہے وہ کام اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ابراہیم صاحب بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہم اسے وجج دے دیں ادھر وہ استان سے لے کے ڈیر خان تک ہمیں یہی مسئلہ ہیومن ریسورس کا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہم ایڈیشنل سیشن ججز ہم نے لیے اس کے بعد سیون ججز کا ایکزیم ہوا پی سی ایس کا اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے لیکن اس سے سب سے بڑی تکلیف جو ہے ہمیں ان لیٹیگنٹس کی ہے لیٹیگنٹس ہمارے ساتھ آتے ہیں عدالتوں میں یعنی آپ دیکھ لیں ججز کے چیمبر بنی ہوئے ہیں وقلہ کیلئے باروم بنا ہوا ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں ہم پورے قصور ہوا رہے ہیں کہ لیٹیگنٹس کیلئے فریقین کیلئے ہم نے کوئی فیسیلٹی کے کوئی سوچ نہیں رکھا جو اس سسٹم کا مین سٹیک بولڈر ہے جو جس کی وجہ سے میں چیف جسٹس ہوں جس کی وجہ سے میرے بائی ججز ہیں جس کی وجہ سے آپ بائی صاحبان جو ہیں وقلہ ہیں لیکن لیٹیگنٹس جو ہے اس کو کہیں ہم نہیں رکھتے مدنظر یہ میری ہر جگہ پر بات ہوتی ہے اور جب میں نے چارز اوت لیا اس کے بعد تمام جو ذمہ واران ہے سسٹس میں میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے آپ لیٹیگنٹس کو پرائیٹائز کریں گے پہلے لیٹیگنٹس کی تکلیف کو دیکھیں گے اس کے بعد وقلہ صاحبان اور جج صاحبان اس کے بعد آئیں گے اور لیٹیگنٹس کی تکلیف جو بڑی تکلیف ہے باقی چیزیں تو ہیں جو یہاں پر ہم نے پروائیٹ کرنی ہے ان کے کیسز کے فیصلے اگر جلدی ہو سکے اور ہم جل جل کیسز میں مٹا سکے جو ہماری ریسورس ہے جو ہماری پاس اویلیبن ریسورسز ہیں یعنی اگر آپ ساڑھے پانچ سو ججز کے ساتھ ساڑھے تین چار لاکھ کیسز کا بوجھ اٹھائیں تو مشکل بات ہے لیکن ہم پوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی آپ وقلہ صاحبان کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ اس میں کافی فرقہ رہا ہے یعنی جب میں نے اوت لیا تو دو لاکھ چورتر ہزار کیسز صرف ہماری زلی عدلیہ میں پینڈنگ تھے اس میں گیارہ ازلا جو یہ چار سدہ انکلوڈنگ ہے اس میں ستر پرسن پچھتر پرسن بیک لگتا ہمارا وہ دو سال سے وہ فکر دو لاکھ تریتر ہزار چورتر ہزار پرتا پچھلے تین چار مہینوں میں زرست ہی ہماری سمارٹ منیجمنٹ اور آپ وقلہ صاحبان کی پوششوں سے جس صاحبان کی پوششوں سے ہم اس کو دو لاکھ باسٹھ ہزار پر لے آئے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف پڑے ہوئے ہیں ہر مہینے پشاور میں پنچ ہزار انسٹیوشن ہوتی ہے مردان میں تین چار ہزار انسٹیوشن ہوتی ہے ایفت آباد میں اس طرح تین ہزار اور چار سدہ میں دو ازار پچیس سو کے قریب انسٹیوشن ہوتی ہے لیکن وہ گراف جو ہے اب وہ الحمدللہ نیچے آ رہا ہے اور سال دو سال میں اگر ہم اسی طرح آپ کے تاؤن کے ساتھ آپ کے تاؤن کے ساتھ ہم بڑھتے رہے تو امید ہے انشاءاللہ ایسا وقت ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سال دو سال میں یہ لیٹیکیشن یہاں سے نکالیں گی صدر صاحب خاطر ازدہ تانا چاہوڑے ہیں وہاں وزیرا شکوار لوگوں کو آپ کو بات انشاءاللہ کریں گے اس کو سب چیزیں دیکھیں گے سیکیورٹی نو کمپرومائز سیکیورٹی کا تو فورٹ ویند میں دیسٹک جز صاحب سے اور ڈی پی او صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں سیکیورٹی پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا بارون کے برامدے کی بات ہے وہ بھی بیٹھ کے ہم دیکھ لیں گے ای لائبریری جو ہے یہ میں رجسٹرار صاحب بھی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ within 10-15 days اس کو ہم کر لیں گے ورچول کوٹ بھی ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو ویڈیو لنک پر لے سکے ویڈیو لنک پر لینا اس سے ہے ضروری ہے کہ ہم یہاں مارے ٹرائلز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوں گے جی ورچول کوٹ میں تنگی میں ہے اور تنگی کے لیے میں ابراہیم صاحب بیٹے ہوئے پین ڈی ڈی ڈائریکٹر بھی ہیں تنگی بھی پشاور کا پرانا تحصیل ہے میرے خیال پہ یہ شب قدر سے پہلے تحصیل بنا ہوا تھا تو اس کیلئے میں آج سے سیشن ججز صاحب کو اور پین ڈی ٹیم کو کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمپلیکس کیلئے وہاں پر کام شروع کیا جائے existing جو structure ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور جوڈیشل کمپلیکس جو ہے تنگی کا جو ہے وہ ضروری ہے تنگی بھی امارے لیے اتنا ہی important ہے جتنا امارے لیے اور تحصیلے ہیں اور ابراہیم صاحب تو تو ایسے بھی کچھ پہ چھوڑتے نہیں ہیں ورچول کوٹ پہ موشی جی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ذریعہ آمدن کی بات ہے چند دکانات فوتو سٹیٹ پشینے تو یہ اس کیلئے ایک proper mechanism ہے وہ مل بیٹھ کے رجسٹار صاحب اور سیشن جر صاحب آپ دیکھ لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بارون کی صفائی کے لیے فیلال میں اگر ٹی اے میں کی طرف سے کوئی ہو یا ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو کائنلی آپ ان پرمیسس کا خیال لکھیں ہم بھی کوشش کریں گے لیکن وہ ریکروٹ بک پراسس جو ہے اٹھ ٹیکس ٹائم تو فیلال آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ تاؤن کریں آپ خود بھی صفائی کا خیال لکھیں صفائی نصفیمان ہے ہمارا سولارائزیشن کی بات ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے ایکسپریس لائن مجھے سیشن جس صاحب نے بتا دیا ہے اور ابھی صدر صاحب نے بھی کہا سیکرٹری صاحب نے بھی کہ ایکسپریس لائن ہو چکا ہے یہاں پر ٹوٹل کیسز جو ہیں میں ان پر نظر ہوتی ہے میری چار سدہ میں بارہ آزار کیسز ہیں دسٹک میں چار آزار شب قدر میں ہیں دو آزار تنگی میں ہیں اور چھے آزار جو ہے وہ دسٹک اٹھوارٹر میں چار سدہ میں ہیں تو ایڈی جے تو ہم نے آپ کو دے دیا ہے ایک سیول جج ہم فیلال چونکہ یہاں پر سیول جج کی کیسز جو ہے وہ تقریباً بن رہے ہیں دائی تین آزار کے قریب تو ایک سیول جج میں آرڈر کرتا ہوں کہ آپ کو ایک سیول جج اور مزید عدالت دی جائے تو ذرا سا وقت اس میں لگے گا ابراہیم صاحب آپ کا بھی کریں گے ابراہیم صاحب جہاں بھی ملتے ہیں اور یہ آپ کے دوست جو ہے یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تنگی والے وہ کہنا نہیں ہے یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ ابراہیم صاحب جہاں سے ماشاءاللہ تنگی کی تاسو خکار روان کرے دی جی نو ساڑھی تین سو یو عدالت کی دی ساڑھی تین سو بل عدالت کی دی سنگ اچھے ماشاءاللہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی میں آپ کو ایک سیول جج لوں گا اور انشاءاللہ ہم آپ کو جوڈیچل کمپلیکس شروع کریں گے جوڈیچل کمپلیکس شروع کریں گے